پیار والے کی طرف سے پیار والوں کے لیے ایک شخص نے ایک مرغہ پالا تھا ایک بار اس نے مرغہ زبا کرنا چاہا مالک نے مرغے کو زبا کرنے کا کوئی بہانہ سوچا اور مرغے سے کہا کہ کل سے تم نے ازان نہیں دینی ورنہ زبا کر دوں گا مرغے نے کہا ٹیک ہے آقا جو آپ کی مرضی صبح جوئی مرغے کی ازان کا وقت ہوا تو مالک نے دیکھا کہ مرغے نے ازان تو نہیں دی لیکن حضب عادت اپنے پروں کو زور زور سے پڑ پڑایا مالک نے اگلا فرمان جاری کیا کہ کل سے تم نے پر بھی نہیں مارنے ورنہ زبا کر دوں گا اگلے دن صبح ازان کے وقت مرغے نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پر تو نہیں ہلائے لیکن عادت سے مجبوری کے تحت گردن کو لمبا کر کے اوپر اٹھایا مالک نے اگلا حکم دیا کہ کل سے گردن بھی نہیں ہلنے چاہیے اگلے دن ازان کے وقت مرغہ بلکل مرغی بن کر خاموش بیٹا رہا مالک نے سوچا یہ تو بات نہیں بنی اب کے بار مالک نے بھی ایک ایسی بات سوچی جو واقعی مرغے بشاری کی بس کی بات نہیں تھی مالک نے کہا کہ کل سے تم نے صبح انڈہ دینا ہے ورنہ زبا کر دوں گا اب مرغے کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی اور وہ بہت راز و اکار رویا مالک نے پوچھا کیا بات ہے موت کے ڈر سے رو رہے ہو مرغے کا جواب بڑا باکمال اور بامانی تا کہنے لگا نہیں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ انڈے سے بہتر تک ازان پر مرتا پہلا غیر قانونی حکم مانو گے تو پھر آرڈر آتے جائیں گے تعمیل ہوتی جائے گی چمڑی اترتی جائے گی اس لیے اپنے اندر حمد پیدا کرے حق کو حق کہنے کی